لہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ نے سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی زمانت قبل از گرفتاری درخواست منظور کر لی ہے اور انتظامیہ کو 18 مئی تک گرفتاری سے روک دیا ہے لہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے رہنما شباز گل کے کیس کو توہین مذہب کے دیگر کیسز کے ساتھ منسلک کرنے کا حکم دیتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما کی حفاظتی زمانت میں 9 مئی تک توسیح کر دی پاکستان نے بھارت کی غیر قانونی طور پر مقبوضہ جمع و کشمیر کے لیے نام نہاد حد بندی کمیشن کی رپورٹ کو واضح طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی نظر میں ایسا کمیشن اور اس کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کا مقصد غیر قانونی طور پر مقبوضہ جمع و کشمیر کی مسلم اکثرتی عبادی کو بے اختیار کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف آج میاں والی میں پاوار شو کرنے جا رہی ہے جس سے سابق وزیراعظم عمران خان خطاب کریں گے جلسے میں میاں والی سمیت دیگر ازلا سے بھی بڑی تعداد میں پی ٹی اے کارکنان شریک ہوں گے جلسے کے لئے سکیولٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں اور جلسہ گاہ کے اندر اور باہر پولیس کی بھاری نفری کو تائینات کیا جائے گا وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے جالی ویڈیوز تیار کر کے وائرل کیے جانے پر سخت نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہیں وزیر داخلہ رانا سناولہ کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی مواد پھلانے والوں کو گرفتار کیا جائے گا اور اید الفطر کے موقع پر سوشل میڈیا پر بہت سی مشہور شخصیت کی جانب سے اید کے موقع پر پیغامات مبارک بادیں اور خوبصت لباس میں اپنی تصویر سوشل میڈیا اکانٹس پر پوسٹ کی گئی ہیں ادھاکار فاطمہ افندی نے اپنے شہر ادھاکار کور ارسلان اور بچوں کے ہمراہ اید الفطر کی خوبصور تصویر شیئر کی موسیقی